اسلام علیکم کیا حال ہے امیزہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چیکن پیٹیز کی بہت زبردست ریسپی بیکری سے کئی گناہ زیادہ خستہ مدیدار یہ پیٹیز تیار کریں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم انہیں تیار کریں گے جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ کتنے مدید اور کتنے خستہ بنے ہیں ویڈیو کو اینڈے تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب بھی کر دیں چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سے پہرے یہاں پیٹیز کے لئے دوہر ایڈی کر لیں گے یہاں پیٹیز میں نے دیا ایک بار اس میں دالیں گے تین کپ مہدہ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک چمچ پیسی ہوچینی ایک چمچ بیکنگ پودر آدھا چمچ نمک اب اس میں شامل کریں گے چار چمچ آئل اب ان ساری چیزوں کو پہلے میردے میں اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور ایک میڈیم سوفٹ ڈوہ تیار کر لیں گے ڈوہ نہ تو زیادہ نرم ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے میڈیم تھی ڈوہ آپ نے تیار کر لینی ہے سادھے پانی سے میں نے ڈوہ کو گوند لیا ہے یہ دیکھیں بلکل ڈوہ اس طرح ہونی چاہیے اب اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ جو اس کے اوپر والی جلت ہے یا خوشک نہ ہو اب اسے کور کریں گے کور کر کے 30 منٹ کے لیے ہم اسے فریز میں رکھیں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کال موسم بہت گرم ہے اس لیے آپ اسے فریز میں رکھیں باہر نائسے رکھیں جتنی دیر ہماری دوہ سیٹ ہو رہی ہے اتنی در ہم اس کے لیے زبردستی فیلنگ تیار کر لیں گے پان میں شامل کریں گے دو چمچ کوکنگ آئل ساتھی اس میں شامل کریں گے چکنٹ کا کیمہ دیر کپ ایک چمچ لسندرہ کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اب ہم میڈیو فریم پہ لگاتار چلاتے ہوئے ہم اسے پکائیں گے دو سے تین میٹ کے لیے یا پھر اتنی دیر کے لیے جب تک کہ چکنٹ کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا دو سے تین میٹ ہو گیاں سے پکٹے ہوئے اب اس میں ہم سبگیاں ایت کریں گے ایک کپ بری کٹی بند گو بھی شامل کریں گے ایک بری کٹی شیملا میرچے جائے گی دو میڈیم سائز کے بری چوپ کی ہوئے پیاز شامل کریں گے سبگیاں کوئی بھی اس میں آپ اپنی ماردی کے مطابق ایر کر سکتے ہیں ایک بار ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے کچھ سپائیسیز ایک تی سپون اس میں جائے گی کٹی لار میرچ خاف تی سپون کالی میرچ پاودر ایک تی سپون اوریگانو خاف تی سپون ہلدی ایک تی سپون نمس یا پھر ہس بے ضرورت دو کھانے کے چمس سویا پاس سارے سپائیسیز کو ویجیٹیبل کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اسے کور کریں گے کور کر کے اسے ہلکی آنج پر اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ ویجیٹیبل اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتی تقریبا میں نے پاہ سے شئے میٹ کے لیے بلکل ہلکی آنج پر انہیں پکایا ہے یہ دیکھیں سبزیاں بھی سوفٹ ہو گئی ہیں اور سبزیاں نے کافی زیادہ پانی بھی شوٹ دیا ہے اب فلیم ہائی کریں گے ہائی فلیم کر کے انہیں پکائیں گے جب تک کہ یہ پانی ہو ہے یہ درائے نہیں ہو جاتا اب فیلنگ کو ہم نے بلکل درائے کرنا ہے اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیٹیز کے لیے بلکل درائے ہی فیلنگ چاہیے اب اس میں شامل کریں گے بری کٹا ہرا دھنیاں مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے دو سے تین چمچ کیچپ یا پھر گارلک توسٹ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ شامل کر لیں مکس کریں گے یہ دیکھیں پھر ہماری بلکل درائے ہو چکی ہے فلیم کو کرتے ہیں بند اور اسے رکھتے ہیں سائٹ پہ چندہ ہونے کے لیے اب ہم دو کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم دو کو اٹھائیں گے اور تین ہی اس میں دوائیڈ کر لیں گے تینوں ایکول سائز کی ہم بولز بنا رہیں گے تینوں بولز میں نے بنا رہی ہیں اب ان کو کور کر دیں گے داخمیٹ کے لیے اب ہم ایک بول اٹھائیں گے اسے کسی بھی کھولی جگہ پر تھوڑا سا تیل گا کر پترہ پترہ سا بھیل لیں گے دوگ ہم نے اچھے سے بیہ لیا ہے اب اس کے اوپر دو چمچ گھی لگا دیں گے دیسی کی جب ایجیٹیبل کی یا کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے اوائل نہیں استعمال کرنا کیونکہ اوائل سے لیئر اچھی نہیں بنتی اچھے سے پھلا دیں گے اس کے بعد ایک سائر سے فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی اچھی طرح گھی لگا دیں گے اب دوسری طرف سے بھی اچھے سے تیل کر دیں گے فولڈ دیرز کو اچھے سے تیل کریں گے اس کے اوپر بھی اپلائی کر دیں گے پہلے کی طرح اب دوسری طرف سے اچھا کے اچھے فولڈ کر دیں گے اس کے اوپر بھی گھی لگا دیں گے پھر دوسری طرف سے اچھے فولڈ کر دیں گے اس کو بھی اب ہم ریسٹ دیں گے کیونکہ یہ میدہ ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ سٹکنگ آ جاتی ہے اس لیے دوبارہ اسے فورڈ سے نہیں بھیل سکتے اس لیے اسے ریسٹ دینا لازمی ہے تو ہم اسے کور کر کے اسے بھی ریسٹ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر ہم اسے فریج میں رہ دیں گے باقی کے جو دو ہے اسے بھی ہم اسی طرح ٹیار کر لیں گے گاس میر باز میں نے دو کو نکل آئے اور دوبارہ سے اسے بھیل لیں گے دو کو اپنے فریج میں رہ کے زیادہ سخت بھی نہیں کر لینا پرناہ بھیلنے میں پرابلم ہوگی اس مرتبہ آپ نے زیادہ پتلا نہیں بھیلنا اس مرتبہ آپ نے دو کو بہت زیادہ پتلا نہیں بھیلنا اس طرح ہم بھیل لیں گے دو کو اپنے اچھی طرح بھیل لیا ہے اب اس کے اوپر ہلکا ہلکا گھیل گا دیں گے اور ایک سیر سے فولڈ کریں گے ادھر بھی ہلکا سا گھیل گا دیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ اٹھا کے اسے بھی فولڈ کر دیں گے لیئرز کو اچھی طرح سیٹ کر دیں گے اس طرح اٹھائیں گے ایک سائیڈ سے فولڈ کریں گے اسی طرح پھر دوسری سائیڈ سے اس طرح پھر کور کر دیں گے داسمنٹ کے لیئے تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے اب ہم دوبارہ سے دو کو اٹھائیں گے اور بھیل لیں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بھیلنا جتنا ہاتھوں سے بھیل آ جاتا ہے اتنا ہاتھوں سے بھیل لیں باقی بھیلن کی مزے سے بھیل لیں بھیلنے کے بعد اب ہم اس طرح سے ایک کٹنگ کر لیں گے بھیلنے کے بعد دو کے ہر پیسن کے اپر بھائی میں چھکم کی ثوری ثوری فیلنگ رہ دیں گے سائیڈوں سے اچھی طرح دبا دیں بھائیں تیز شوری کے مدے سے اوپر سے کاتل لگا دیں گے اب ان کے اوپر ہم اندے کے زردی لگا دیں گے سفیدی نہیں لگا نہیں بس زردی ہے آپ میں لگانی ہے اب خوبصورتی کریں ان کے اوپر سوڑا سے سفید تیل لگا دیں گے اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں پتیلے کو بھی میں نے داس میٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم اپنی پیر رکھیں گے اب پچی سے تیس میٹ ہمیں بیک کریں گے یہ دیکھیں پیٹیز ہمارے بیک ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ خشبودار اور خستہ پیٹیز چیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند لے گی ریسپی پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل بننے ہیں تو چینل کو بھی جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے لائک نہیں بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ